آپ بھوکھے مر جاؤ لیکن ان چار آدمیوں سے کبھی مدد نہیں مانگنی چاہیے ایک چھوٹی سی کہانی جو دو کوئوں کی کہانی ہے اور یہ کہانی کو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ جرور جرور سیر کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں کہانیوں کے مادھیم سے ہم اپنی کریکٹر کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں اور بچے اپنی لائف میں آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس کہانی کو دو کوئوں کی کہانی ایک جنگل میں ایک پیڑ پہ دو کوئا رہا کرتے تھے دونوں جوڑے تھے ایک دنوں بیٹھے تھے اور یہ بہت زیادہ بھوکھے پیاسے تھے وہ بہت پریشان تھے کہ میں کیا کروں بھوک سے وہ تڑپ رہے تھے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کیا کرا جائے اور ہاں دوستو یدی آپ کے باست ٹائم نہیں ہے تو اس ویڈیو کو روک لیں آپ اپنا جو امپورٹنٹ کام ہے اس کام کو کریں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت بہت جروری ہے اور اس ویڈیو کو آپ کو بعد میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو چلو آپ ویڈیو میں کھونا جائے تو یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ریکویسٹ کو جرور جرور آپ ماننا کہ اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لو اب بھی کہ اب بھی سبسکرائب کر لو نہیں تو پھر آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگا سٹارٹ کرتے ہیں جب وہ دو کوئے کیا ہے نا بھوکے تھے دونوں جوڑے تھے بچارے بہت دن سے بھوکے تھے تب ہی کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک لومڑی آیا وہ مانس کا ٹکڑا لے کے آیا تھا تو اسے دیکھ کے دونوں کوئے تھوڑا سا ان میں امید جاگی انہوں نے لومڑی کو نیچے آواز مارا کہ لومڑی بہن جو میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں جو پلیز اپنا کھانا میرے کو دے دوگے تو لومڑی لومڑی کیا ہے دوستو آپ جانتے ہو بہت ہی کپٹی ٹیپ کا جانور ہوتا ہے اس نے دیکھا دو کوئے ہیں تو اس کے من میں ایک سڑین تر آ گیا ہے اس کے بیچارہ ہے کیوں نہ اس کوئے کو ہی کسی طرح کھا جائے کیونکہ اس کے پاس ایک چھوٹا ماس کا ٹکڑا تھا اس سے اس کا پیٹ بڑھنے والا تھانی اور اسے ایک اچھا موقع ملا تو ترن تیار ہوگے ہاں کیوں نہیں کہ آپ تو ہماری چھوٹی بہن کی طرح ہو پلیز آجاؤ اور ہم ملکے باٹھ کے کھائیں گے تو جو کوئے کی جو وائب تھی کوئی کوئی نیچے جیسی آنے لگی تو کوئی اسے جھپٹ کے پکڑ لیا کروئے بیو کوف کیوں بیو کوفی کر رہے ہو یہ ہمارا کیا ہے دوسمن ہے ایک طرح سے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے جو کل ہی دو چار دن پہلے ایک توتے جوڑے نے اپنی جان گواہی تو کوئی بولی کہ بھئی کیسے تو کہانی ایک اور ہے کہ کوئی نے ایک کہانی اسے سنایا کہ ہمارے پڑوس میں ہی توتہ توتی رہتے تھے دونوں بڑے مجے سے رہ رہے تھے خوصال رہ رہے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کے لائف میں ایک بہت ہی جبردست پریشانی تھی وہ جتنے بھی بچے دیتے تھے جتنے بھی انڈے دیتے تھے ایک سیطان دوست ساپ رہا کرتا تھا سرپ رہا کرتا تھا جو ان کے بچوں کو ان کے انڈے کو کھوڑ کے کھا جائے کرتا تھا وہ توتے بہت پریشان تھے پریشان ہو کے وہ ہمیشہ پریشان نہیں رہتے تھے بیچارے ایک دن وہ ڈالی پہ بیٹھے تھے دونوں پریشان تب ہی وہاں پہ بگولا ایک تھا ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ بہت پریشان ہے تو بگولا بولایا توتے بہن کیوں پریشان ہو تو توتے نے اپنی کہانی سنائی کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے ایک ہمارے ہی پیڑ پہ سر پر رہتا ہے وہ ہمارے بچوں کو اکثر مار کے کھا جائے کرتا ہے تو اس بگولے نے بتایا کہ ایک کہنا میرا مانو اور میرے ساتھ چلو تو اس نے کیا ہے توتوں کو دونوں جوڑوں کو کیا لے کے وہ چلا گیا ہے تلاو کے نزدیک اور بولا کی مچھلی مارتے ہیں انہوں نے بتایا مچھلی میں کیا کروں توتے بولے کہ میں تو مچھلی کھاتی نہیں ہوں تو بگولا بولا جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو اب ٹینسن مطلو تو انہوں نے بہت سارا مچھلی مارا اور کیا کر دیا ایک چھوٹا سا بل تھا وہاں پہ انہوں نے ایک مچھلی رکھ دیا تھوڑی دوری پہ دوسری مچھلی کرتے کرتے اس سامپ کے بل تک جہاں پہ پیڑ تھا وہاں پہ انہوں نے مچھلیاں رکھ دی تھوڑی تھوڑی دوری پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو بولتے ہیں توتے کو بگولا بولتا ہے کیا چپ چپ اب کہانی دیکھو ٹھیک ہے اب کچھ ہونے والا ہے تو تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا اس بل سے کیا ہوتا ہے ایک نیولا نکلتا ہے نیولا کیا ہوتا ہے اس کو مچھلی بہت پسند ہے وہ مانساری جان بھر ہے تو مچھلی جیسی دیکھا ہو ایک کھا گیا تھوڑی دور آگے بڑھا ہے پھر مچھلی کرتے کرتے ہو ساپ کا جو سرپ کا بل تھا وہاں تک پہنچیا تو اس نے دیکھا یار اتنی مچھلیاں ہیں بل بھی ہے تو جرور اسی بل میں کوئی اور مچھلیوں کا بھنڈار ہوگا اس نے اندر گھوس گیا جیسی اندر گھوسا دیکھا ایک سرپ پڑا ہے بھنکر سرپ ہے تو اس نے کیا دیکھا سرپ کو دیکھتے اس کا دماغ خراب ہو گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے دوستوں کہ سرپ اور نیبلے میں ایک ایسی دسمانی ہوتی ہے اس نے کیا کر دیا ساپ کو مار دیا جیسی ساپ کو مارا تو کیا ہوا تو تب بہت خوص ہوا اتنا خوص ہوا جس کا ٹھکانہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب خوص ہوا تو اس نے بولا نیبلے کو کہ نیبلے بہن تم تو بہت کمال کی ہو تم نے ہمارا کیا ہے بہت بہت بھلا کر آئے اس کے لئے آپ کا دھنیواد نیبلہ ساری بات سمجھ گی کہ یہ ان دونوں کی چال ہے ٹھیک ہے تو لیکن کچھ نہیں تو کرا کوئی دکت نہیں بہن تو توتے تھے اتنے بچارے بھولے تھے کہ وہ سمجھ نہیں پائے وہ بولے کہ بھائی تم سے ملنا چاہتے ہیں دونوں توتہ توتی کیا ہے آ کے نیبلے سے ملنے کے لئے نیچے آئے جیسی آئے نیبلے نے کیا کرا جھپٹا مارا اور دونوں کو پکڑ لیا اور کھا گیا تو کوئے نے بتایا کہ دیکھو ایک چھوٹی سی جو ہمیں احسان مند ہوتے ہیں جو ہم پہ احسان کرتے ہیں تو ان کے احسان مند بھی ہونا چاہیے لیکن بچ کے کرنا چاہیے کیونکہ نیبلہ کیا ہے مانساری جانور ہے تو ایسی ہمیں کیا ہے دوستوں اس کہانی سے ہمیں ٹوٹل چار سکھا ملتی ہے جس کو ہم ون وائی ون دیکھتے ہیں فرسٹ ہے کہ اپنے دسمنوں سے بچ کے رہنا چاہیے اپنے دسمنوں پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے آپ کا دسمن دسمن کیا ہے جس سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے جس سے آپ کی ٹیوننگ اچھی نہیں ہے جس سے آپ کی نہیں بنتی ہے تو اس سے ہمیشہ الیرٹ رہنا چاہیے اس سے آپ مدد مانگو گے مدد کرے گا لیکن کیا ہے وہ ہمیشہ آپ کے نقصان یا آپ سے دسمنی نکالنے کے فراک میں رہے گا اور دوسرا بیکتی ہے کہ اہنکاری بیکتی سے کبھی مدد نہیں لینا چاہیے چاہے آپ بھوکھے مر جاؤ اہنکاری بیکتی کیا ہوتا ہے اہنکار میں بھرا رہتا ہے وہ جیسی آپ کو مدد کرے گا کبھی نے کبھی آپ کو نیچہ دکھائے گا کیونکہ اہنکاری ہے ایک ٹائم مدد کرے گا کہیں دوسری جگہ پہ آپ کو نیچہ دکھائے گا کہ بھائی میں نے آپ کی مدد کری تھی اور تیسے ٹائپ کا بیکتی ہوتا ہے جو کپٹی بیکتی ہوتا ہے جو چھل کپٹ کرتا ہے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اس بیکتی سے بھی ہمیسہ اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے بچوں کو بچانا ہے اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ کہانی اپنے بچوں کے ساتھ جرور سیئر کریں کپٹی بیکتی یہ بھی بہت ڈینجرس ہوتے ہیں جیسے دوسمن ہوتے ہیں ہنکاری بیکتی ہوتا ہے اور کپٹی بیکتی چھل کپٹ کرتا رہتا ہے جب بھی وہ کچھ کام کر رہا ہے تو سمجھ لو کچھ فائدے کے لئے کر رہا ہے اپنی مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو آگے جا کے نقصان کرے گا تو ایسی بیکتی سے آپ کو بچنا ہے اور چوتھے ٹائپ کی بیکتی ہے جو آدمی نسا کرتا ہو ٹھیک ہے جو آدمی نسا کرتا ہے اس پہ ہمیں بلکل بلکل ہی بسواس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آدمی بہت بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے جو نسا کرتا ہے وہ اپنی اوس میں نہیں رہتا ہے اور نسے کی لت کے چکر میں کیا ہوتا ہے نسے کو پورا کرنے کے لئے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گلت کام کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی وہ آپ کو نقصان کرے گا سپوز ایک نسیڑی آدمی جا رہا ہے بائک چلاتے آپ اس پہ بیٹھ جاتے ہو کہتے جی میرے کو ہیلپ کر دو وہ تو مرے گا ہی آپ کو مارے گا ٹھیک ہے اور نسےڑے آدمی سے جیسی آپ ہیلپ مانگتے ہو تو بدلے میں آپ سے کچھ نہ کچھ پیسے پوسے مانگ لے گا ٹھیک ہے اور نہیں دوگے تو ایک اور نئی دسمنی نسے میں ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے تو اس چار ٹائپ کے آدمیوں سے آپ کو بچنا چاہیے جو آدمی آپ کا دسمن ہو جو ہینکاری ہو جو کپٹی ہو جو نسے کرتا ہو اس چار طرح کے آدمی سے بچوگے تو آپ کے لائف بلکل بہت بہت اچھا رہے گا تو دوستوں یہ جو چھوٹی سی اسٹوری تھی دو کہوں کی کہانی آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو جرور کمنٹس کر کے بتانا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بوجھنا اور آپ نے گلتی سے یدی کسی کارنویس چینل کو نہیں سبسکرائب کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لو اور ڈسکرپسن باکس میں بھی دیکھو کچھ آپ کے امیجنگ چیز ملے گیا ٹائم ٹو ٹائم میں چیزوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور www.chawlaacademy.com پہ ویڈیٹ کرنا بلکل بلکل مت بولنا میں ہر طرح کے بچوں کو پڑھنے کے لئے موٹیویٹ کرتا ہوں ینگ بچے جو ہوتے ہیں ینگ بندے جو ہوتے ہیں ان کو یار کمانے کے لئے موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کماؤ اور کوئی ٹینسن مت کرو جو تھوڑا سے AZ ہیں ان کو کرتے ہیں اپنی لائف کو جیو اور لائف کو انجوائے کرو اپنے بچوں کو اپنے چھوٹے ینگرز کو موٹیویٹ کرو ان کو نئے نئے ٹپس ٹرکس دو تی چھوٹے چھوٹی کہانیوں کے مادیم سے آپ کو میں help کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں تو کمنٹس کر کے جرور بتانا آپ کو ایک کہانی کیسی لگی thank you bye bye اور thanks for watching this video thanks